بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ڈاکٹر رحمت خان آپ لوگوں کے خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اس ویڈیو میں ہم ڈیجیٹل ڈیوائسز مثلا موبائل لیپ ٹاپ کمپیوٹر ٹی وی سے ہونے والے نقصانات کے بارے میں جانیں گے اور ان نقصانات سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور ان نقصانات سے اور ان اثرات سے جو نقصانات ہوتے ہیں جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں آنکھوں کو جو نقصان ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم جانیں گے اور اس کا ہومیوپیتھک علاج میں آپ کو بتاؤں گا دوستو اس کے بارے میں جو نسخہ آپ کے سامنے میں میں پیش کرنے والا ہوں وہ موبائل ڈیوائسز کے اثرات جو آنکھوں پر پڑتے ہیں ان سے لے کر ویلڈنگ کرنے والے حضرات کے لیے بھی یہ اقسام مفید ہے تو دوستو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اس کے بعد میں آپ کو ایک ایسی ایپ بتانے والا ہوں جس ایپ کے ذریعے آپ اپنے بچوں کے موبائل کی نگرانی کر سکتے ہیں اس ایپ کے ذریعے سے بچے اپنا موبائل خود استعمال نہیں کر سکیں گے ان کا موبائل آپ کے ہاتھ میں ہوگا آپ کے موبائل کے ساتھ وہ اٹیچ ہوگا اگر آپ چاہیں گے تو وہ کسی سائٹ کو اوپن کر سکیں گے کسی گیم کو کھیل سکیں گے اور اگر آپ نہیں چاہیں گے تو وہ اپنے موبائل کو بھی استعمال نہیں کر سکیں گے آگے بڑھنے سے پہلے ایزی لائف چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز بروقت ملیں دوستو آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں وہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ترقی کے آلہ میراج کا دور ہے پہلے زمانے میں ایک دوسرے سے بات کرنے یا ایک دوسرے کو اپنا حال احوال دینے کیلئے اور ایک دوسرے کے حال احوال سے بخبر رہنے کیلئے بہت مشکلات سہنا پڑتے تھے جبکہ آج کل جسے دیکھو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا آلہ ہے ایک ڈیوائس ہے اور وہ اس ڈیوائس کی دنیا میں گم ہے اس ڈیوائس اور اس آلے کو موبائل فون کہتے ہیں اور جو اس سے بھی کچھ آگے ہیں وہ لیپ ٹاپ کمپیوٹر اور گھروں میں عمومی طور پر ٹیلی ویژن کی سکرین کی سکرین ہماری زندگی میں داخل ہو چکی ہے دوستو صبح سے لے کر شام تک بلکہ شام کے بعد رات کو آدھی رات کو ہماری پوری زندگی بس ان سکرینوں کے گرد بھوم رہی ہے دوستو ان سے ہمیں بہت سے فوائد ملے ہیں لیکن ان سے جو نقصانات ہمیں مل رہے ہیں اور جو ہمیں مل چکے ہیں ان کا بھی شمارنا ممکن ہے دوستو صرف موبائل کو لے لو موبائل فون ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے جسم کا ایک حیصہ ہے اور ہماری آتوں میں شامل ہو بہت سی لوگوں کے لیے یہ کسی علت سے کم نہیں سوتے جاگتے کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے یہاں تک کہ واشروع میں بھی موبائل فون کا استعمال اس قدر عام ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے موبائل فون ہم استعمال نہیں کر رہے بلکہ موبائل فون ہمیں استعمال کر رہا ہے کبھی کسی نے یہ سوچا ہے کہ ہماری نظریں جن سکرینوں پر جمعی رہتی ہیں اس سے نکلنے والی روشنی کے کیا نقصانات ہیں دوستو طویل عرصہ تک موبائل فون کا زیادہ استعمال صحت کے لئے نہایت مذر ہو سکتا ہے کلیفورنیا کے شعب سیہت عامہ نے موبائل فون سے خارج ہونے والے فریکونسی انرجی سے بچنے کا ہدایت نامہ بھی جاری کر رکھا ہے فون سے نکلنے والی روشنی نہ صرف آپ کی آنکھوں کیلئے بلکہ آپ کی جلد کیلئے بنقصان دے ہیں اپنی سوشل میڈیا کی خبروں اور فیڈز کو سکرول ڈاؤن کرتے ہوئے آپ کا وقت تو گزر جاتا ہے لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ آپ کو نقصان بھی دے رہا ہے اس سے ہونے والے نقصانات کے بارے میں بھی آگہی آپ کیلئے نہائیت ضروری ہے دوستو اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ جب آپ دھوپ میں باہر نکلتے ہیں تو چہرے پر سنسکرین کی دو دو تہیں چڑھا لیتے ہیں لیکن موبیل کی شوائیں آپ خود گھر کے اندر لے آتے ہیں موبیل فون سے نکلنے والی شوائیں بلکل ایسی ہی ہیں جیسے سورج کی شوائیں ہوتی ہیں تیسارچ یہ کہتی ہے کہ جب یہ آپ کی آنکھوں یا جلد پر پڑتی ہے تو یہ آپ کی جلد کی نرم ٹیشوز کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے تحقیقات سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس روشنی کے سامنے بہت دیر تک رہنے سے جلد پر ایسی پگمنٹیشن اور ریڈنس دھبے ہو سکتے ہیں جو عموماً الٹرا والیٹ شوائوں سے ہوتی ہیں تحقیق مزید یہ کہتی ہے کہ دکھائی دینے والی یہ سادہ روشنی جلد کی مخصوص خرابی کا باعث بن سکتی ہے اس سے بڑھ کر یہ کہ یہ نیلی روشنی میں سرائت کرنے کی خاصیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ڈی ای نی کی خرابی بھی سامنے آ سکتی ہے دوستو ہر چیز کو اگر ہم استعمال کریں تو اس کو اس کے دائرے اور حدود کے اندر جب استعمال کریں گے تو اس کے فوائد ہمیں حاصل ہوں گے اور اس کے نقصانات سے بچا جا سکے گا لیکن ایکسس آف ایوری تنگ اس بیٹھ کے مطابق ہر چیز جب اس کا استعمال کسرت سے ہو جائے اور اس کے دائرے حدود سے باہر اس کو استعمال کر دیا جائے انتظامی افسران کا کہنا ہے کہ ہم سالوں سے اس موضوع پر لاکھوں ڈالر خرج کر کے کام کر چکے ہیں جانرو چوزوں اور چوہوں پر یہ تجربہ کر چکے ہیں اور ہمارے نتائج 53% تک درست ثابت ہوئے کہ موبیل کے استعمال سے حافظہ بھی کمزور ہو سکتا ہے دوستو موبیل کے بہت سے نقصانات ہیں ان نقصانات میں غیر اخلاقی مواد کی ترویج اور ان کا بہت زیادہ متعلیہ موبیل معاشرے کی بگاڑ کا باعث بھی بن رہا ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے ہر قسم کی غیر اخلاقی مواد آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں خاص طور پر بچہ جان بوجھ کر یا انجانے میں ہر وہ چیز آپ دیکھ سکتے ہیں اور بچہ بھی دیکھ سکتا ہے جو کہ ان کی معاشرتی ترزی عمل پر برا اثر ڈال سکتی ہے مختلف ایکشن گیمز پورن ویڈیوز ان کی اخلاقی زندگی کو تباہ کرنے پر تولی ہوئی ہے دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو آنکھیں ہیں آنکھوں کے لئے یہ بہت زیادہ نقصان دے ثابت ہو رہا ہے کیلیفورنیا کے شعب سیت آمہ کے مطابق موبائل فون جب سیلولر ٹاور سے سگنل موصول کرتا ہے یا سگنل بھیجتا ہے تو اس سے ریڈیو فریکوینسی انرجی خارج ہوتی ہے جو انسانی صحت کے لئے نقصان دے ہیں موبائل فون کا استعمال کورین کی کونم نیشنل یونیورسٹی اسپتال کی ٹیم نے ساتھ سے سولہ برس کے بارہ لڑکوں پر تحقیق کی جنہیں روزانہ چار سے آٹھ گھنٹے موبائل فون کو اپنی آنکھوں سے آٹھ سے بارہ انچ کے فاصلے پر رکھ کر استعمال کرنا تھا دو ماہ بعد ان میں سے نو لڑکوں میں بھینگے پن کی ابتدائی علامات ظاہر ہونا شروع ہو گئی ماہرین کے مطابق سکرین پر نظر رکھنے سے بچوں کی آنکھیں اندر کی طرف مرنے لگتی ہیں اور وہ بھینگے پن کا شکار ہونے لگتے ہیں بعد میں جب ان بچوں سے موبائل فون کی عادت ختم کروائی گئی تو ان کے بھینگے پن کے اثرات بھی دوبارہ ختم ہونا شروع ہو گئے دوستو ہر چیز میں احتیال ضروری ہے اس طرح موبائل فون کے استعمال میں بھی احتیاط ضروری ہے ماہرین کے مطابق آپ کو مسلسل تیس منٹ سے زیادہ موبائل فون پر نہیں دیکھنا چاہیے کوئی بھی چیز اگر آپ ویڈیو دیکھتے ہیں کوئی چیز لکھتے ہیں پڑھتے ہیں تیس منٹ سے زیادہ جو ہے نا آپ بیک وقت نہ دیکھیں فون کو اپنی جسم سے دور رکھیں اور خصوصا جب سگنل کمزور ہوں تو موبائل فون استعمال نہ کریں مجبوری ہو تو کم سے کم استعمال کریں رات سوتے وقت فون کو اپنے بستر کے قریب نہ رکھیں موبائل فون پر ویڈیو یا آرڈیو سٹریمنگ کم سے کم کریں یا بڑی بڑی فائلیں ڈاؤنلوڈ یا اپلوڈ نہ کریں اور اگر کرنا بھی ہے تو اپنے قریب نہ رکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ دائیں کان کے بجائے بائیں کان پر موبائل کا استعمال کیا کریں اور بچے فون کو آنکھوں کے بالکل نزدیک یا لیٹ کر استعمال نہ کریں فون کی برائٹنس روشنی ہمیشہ کم رکھیں اور ایک بات یہ کہ جب آپ سوتے ہیں تو سوتے وقت آپ اپنے موبائل کو اپنے سرہانی کی نیچے یا اپنی جیب میں مت رکھیں بلکہ اپنے جسم سے کافی دور فاصلے پر رکھیں دوستو یہ تو آپ لوگوں کو میں نے اس کے استعمال میں احتیاطیں تدابیر اور مشوری دیئے ہیں اب وہ موبائل فون کے زیادہ استعمال سے جو نقصانات ظاہر ہوتے ہیں ان کے ازالی کیلئے میں آپ کو ہومیوپیتک ایک نسخہ بتانے والا ہوں دوستو آپ وہ نسخہ استعمال کریں بچوں کو بھی استعمال کروائیں تو انشاءاللہ اگر ان کی آنکھوں پر بوجھ آ گیا ہے اور ان کے آنکھوں سے آنسو بینا شروع ہو گئے ہیں اور ان کے آنکھوں میں سرکھی ہے جلن ہے اس طرح کی اس کے جسم پر سر پر بوجھ آنا شروع ہو گیا ہے جو اگر موبائل فون یا لیپ ٹاپ یا اس طرح کی دوسری شواؤں والی چیزوں سے وجود میں آ چکی ہیں تو انشاءاللہ اس نسخہ سے وہ ختم ہو جائیں گی اور آئندہ کے لئے آپ نے پھر احتیاط کرنا ہے دوستو یہ نسخہ موبائل لیپ ٹاپ ٹی وی کمپیوٹر اس طرح کی ڈیوائسز کے شواؤں سے لے کر ویلڈنگ کے شواؤں سے متاثرہ افراد کیلئے اقسام مناسب اور موضوع ہیں اس کو ویلڈنگ کرنے والے جو مستری حضرات ہوتے ہیں وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں نسخہ یہ ہے دوستو فاس فورس وان ایم آپ لوگوں نے صبح دوپیر شام پہلے دن تین خوراکے لینی ہیں پانچ کترے تھوڑے سے پانی میں اس کے بعد اس کو چھوڑ دینا ہے اور کلکیریا فاس 30 مرکسال 30 اور اس کے ساتھ ایکس ری 30 صبح دوپیر شام آپ نے ان تینوں عدویات کو الگ الگ لینا ہے تھوڑے سے پانی میں تو دوستو انشاءاللہ ایک ہفتے میں آپ کا یہ معاملہ حل ہو جائے گا اور اگر آپ پھر بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں تو آپ کو ایک ہفتے بعد دوبارہ اسی ترتیب سے پھر آپ نے فاس فورس لینی ہے اور اسی ترتیب سے پھر آپ نے دوسری عدویات لینی ہے تو انشاءاللہ یہ معاملہ آپ کا حل ہو جائے گا اور ویلڈنگ والے جو حضرات ہیں وہ اس طرح کریں کہ فاس فورس صرف منت میں ایک بار لیں بار بار فاس فورس نہیں لینی ہوگی باقی عدویات وہ پورا مہینہ بھی استعمال کر سکتا ہے تو جب اس کو افاقہ ہو جائے تو عدویات کو چھوڑ دیں دوستو یہ نسخہ چھوٹے اور بڑے سب حضرات کیلئے چھوٹے بچوں کیلئے بھی بڑوں کیلئے سب کیلئے یہ اقسام مفید ہے اور اسی طریقے سے سب استعمال کریں دوستو یہ رہا آپ کا نسخہ اب آتے ہیں اس سافٹ ویئر کے بارے میں جس کے مطالق میں نے بات کی دوستو پچھلے دنوں فیس بک میں ایک نہایت اہم میسج نظر سے گزرا تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ بھی اپنے دوستوں کی سامنے پیش کر دوں اس کا عنوان تھا موبائل فون کے غلط استعمال سے اپنے بچوں کو کیسے بچائیں اس نے ایک ٹیکنیک اور ایک تدبیر بتائی تھی وہ لکھتے ہیں کہ یقیناً آپ کے گھر میں سات سے چودہ سال کے بچے ہوں گے اور آگے جا کر وہ بتاتا ہے کہ بچوں میں تجسس بہت زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے نفع نقصان سے بیگانہ ہو کر نیٹ کا استعمال کرتے ہیں نیس سکول کے بچوں میں کچھ بچے پر آگندہ ذہن اتنی شکار ہوتے ہیں اور وہ ہر کسی بچے کو دعوت بنا دیتے رہتے ہیں جو ہو سکتا ہے آپ کے بچے کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لے صحبت غلط صحبت کے علاوہ اور بھی بہت سے عوامل ہیں جو آپ کے بچے کا مستقبل تباہ کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ کو شرمنگی اٹھانی پڑے وہ لکھتے ہیں کہ میرے تجویز پر غور کریں اس نے ایک ایپ بتائی ہے جس کا نام گوگل فیملی لنگ فار پیرنٹس ہے وہ لکھتے ہیں کہ پلے سٹور سے یہی ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اپنے بچے کے موبیل فون میں بھی ڈاؤنلوڈ کریں دونوں ایپ کو ایک ساتھ اوپن کریں اپنے موبیل کو نگران سپروائزر قرار دیں پھر جو ہدایات ملے ان کو مرحلہ وار فالو کریں اس ایپ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کی موبیل سرگرمیوں سے متعلق حسبزیل باتوں سے کسی بھی وقت آگاہ ہو سکتے ہیں کہ اس نے کسی ویب سائٹ کو اوپن کیا ہے کس ویڈیو کو دیکھا دن بھر کتنی دیر وہ موبیل کے ساتھ چیمٹا رہا نیز ایک اور فائدہ اس ایپ کا یہ ہے کہ جب کبھی آپ کا بیٹا کوئی گیم ایپ ڈاؤنلوڈ کرنے لگے گا یا کسی بھی ویب سائٹ کو دیکھنے ایکسس کرنے کی کوشش کرے گا تو بروزر پہلے آپ سے اجازت مانگے گا غرض آپ جن ویڈیوز اور گیمز کی اجازت دیں گے تو آپ کا بچہ وہی ویڈیو یا گیم یا ویب سائٹ دیکھے گا نیز جب آپ چاہیں کسی گیم یا ایپ کو جو آپ کے بچے کے موبیل میں ہے بلاگ کر سکتے ہیں جو آپ کے بچے کے موبیل سے غائب ہو جائے گا جب تک آپ کی اجازت نہیں ہوگی وہ نہیں کھول سکے گا دوستو یہ مضمون جب میری نظر سے گزرا تو میں پلی سٹور میں جا کر میں نے پلی سٹور میں جا کر اس کو خود چیک کیا اور مجھے بہت مفید ملا چونکہ میں نے بچوں کے لئے علیہ دا موبیل نہیں رکھا ہوا میں نے چھوٹا بٹن والا موبیل ان کے لئے لیا ہوا ہے سادہ موبیل لیا ہوا ہے جس سے وہ صرف رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر کبھی کبھی وہ موبیل سے گیم یا کچھ تفریح وغیرہ لینا بھی چاہتے ہیں تو موبیل میرے ہاتھ میں ہوتا ہے یا میں ان کو ایک مخصوص وقت کے لئے دے دیتا ہوں تو دوستو مجھے اس کی ضرورت نہیں پڑی لیکن جب میں نے اس کو خود دیکھا اس ایپ کو تو مجھے بہت مفید لگا آئیں جا کر اس کو پلی سٹور میں خود دیکھتے ہیں دوستو گوگل فیملی لنگ فار پیرنٹس یہ وہ ایپس ہے جس کا ذکر میں نے پیچھے کر دیا ہے بہت کم ایم بی لے رہا ہے تقریباً آٹھ ایم بی کے قریب آئیں اس کے ابوٹ میں جاتے ہیں کہ وہ کیا لکھتا ہے دوستو اگر آپ لوگ انگلیش جانتے ہیں تو اس نے بہت واضح طور پر اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ کیا کیا فائدہ آپ کو دے سکتا ہے سیٹ سکرین ٹائم لیمیٹس منیج ایپ اینڈ ویو ایپ ایکٹیویٹی فار یور کیڈز ڈیوائیسی دوستو یہ آگے جا کر پھر لکھتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے یو کین وید فیملی لنگ پیرنٹرل کنٹرول یو کین گائیڈ دیم کونٹنٹ ویو دیر ایپ ایکٹیویٹی آپ ہر وقت ان پر نظر رکھ سکتے ہیں اور آپ کو جو وہ کام کریں گے وہ آپ کی نظر میں ہوگا آپ بہتر فیصلہ ان کے لئے کر پائیں گے تو آپ ان کے جو ایپ ہیں منیج منیج دیر ایپ ہینڈی نوٹیفکیشن لیٹ یو اپرو آر بلاک ایپ ایپ یور چائلڈ وانٹ ٹو ڈاؤنلوڈ فرام گونگل پلی سٹور دوستو یہ کہتا ہے کہ آپ ایپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں آپ کو جب بھی وہ وہاں پر کوئی ایکٹیویٹی کرے گا تو آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے گا تو آپ کی مرضی ہوگی آپ ان کو ایپ یا گیم ڈاؤنلوڈ کرنے دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں دوستو آپ اس کو آگے بھی پڑھتے جائیں پھر کیپ این آئی آن سکرین ٹائم سیٹ لیمیٹس ایٹ ایٹ اپ ٹو یو ٹو ڈیسائیڈ درائیٹ ایمونٹ آف سکرین ٹائم فار ایور چائلڈ اور موبیل کا استعمال آپ کے ہاتھ میں ہوگا کہ آپ اپنے بچے کیلئے جو نے کتنا ٹائم ان کو دیتے ہیں کہ وہ موبیل کو دیکھے اور موبیل پر مصروف رہے فیملی لنک لیٹ 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 اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ بس مزید موبیل سے دور ہو جائیں تو آپ آن لائن ان کے ڈیوائس کو ان کے آلات کو ان کے موبیل کو جام بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سی ویر دے آر یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ وہ ان کا موبیل کہاں ہے وہ اس وقت اپنے تو اگر آپ لوگ اپنے بچوں کی نگرانی کرنا چاہتے ہیں تو اس ایپ کو ضرور ڈاؤنلوڈ کر لیں اور اگر آپ کو یہ ایپ مفید لگے تو دوستو پھر میرے اس ویڈیو میں اپنا کمنٹ لکھیں کہ یہ مفید ہے کتنا مفید ہے تاکہ یہ دوسرے لوگوں کے لئے بھی مفید ہو اور میری بھی حسل حوضائی ہو دوستو اگر آپ کو میری یہ سرگرمیا یہ ویڈیو آپ کو پسند ہیں تو لائک کریں شیئر کریں اور اگر کسی نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کی ویڈیو کو بروقت وصول کرنے کے لئے دیکھنے کے لئے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ